موسیقی لہور کانہ کی رہائشی خالد نامی شہری کو مدعی بننا مہنگا پڑ گیا شہری کا کہنا ہے کہ با اثر افراد نے میرے اوپر فائرنگ کی جس سے میری دائیں ٹانگ شدید زخمی ہو گئی شہری کا مقدمہ پولیس ٹیشن کانہ میں درج کروا دیا گیا پولیس کی جانب سے انصاف رہاں نہیں کیا جارا مزید شہری کا کہنا ہے جی اسلام علیکم میں محمد خالد میں نے ایک کاشف نامی شخص سے ایک سال پہلے تقریباً تیسرے ماہ میں میں نے پیسے لیے تھے سات لاکھ روپیہ سات لاکھ کی مد میں میرے سے انہوں نے ایک گھر بھی لکھوا لیا تقریباً چالیس لاکھ روپیہ مجھ سے لے چکے ہیں اور مجھے دو تین دفعہ حراسہ کر کے مجھے گرین ٹون میں بھی ایک رات باندھی رکھا انہوں نے گاڑی بھی مجھ سے چھین لی جن کی گاڑی تھی کسی کی تھی رنٹ کی میرے پاس گاڑی تھی وہ گاڑی انہوں نے چھین لی مالک نے گاڑی کچھ کوٹی سے جا کے پکڑی جب اس کا ٹریکر کاٹا گیا جب مالک نے جا کے وہاں سے گاڑی پکڑ لی اس کے بعد میرے پاس آئے انہوں نے مجھے تھلڈ کیا مجھے اٹھا کے لے گے مجھ سے سٹام کروایا ایگریمنٹ کروایا چک وغیرہ بھی مجھ سے لیے میں اس کے تیسرے دن کے بعد مجھے گھر میں آکے حراسہ کر کے فیرنگ کر کے مجھے لاکھ پہ زخمی بھی کیا میں تین سو چوبیس کا مدعی ہوں تو اسگر بھٹی صاحب ہے جو ان سے انہوں نے انہوں سے پیسے اٹھا کے مجھے تھلڈ کرتے ہیں مجھے گالیاں نکالتے ہیں نازیبہ نیزہ گالیاں نکالتے ہیں مجھے چار چار چکر تھانے میں لگواتے ہیں جب میں تھانے جاتا ہوں دو چار لوگوں کو لے کے وہاں سے تھانے سے یہ گیب ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو رات کو مجھے ساڑھے نو بجے کول آتی ہے اسگر بھٹی صاحب کی کہتے ہیں جی آپ کھانے میں آئے ہیں میں نے کہا سر میں دو تین دفعہ دن میں آیا ہوں آپ سے نہیں ملے آپ نے مجھے ٹیم دیا تھا میں دو تین دفعہ آیا ہوں نہیں ملے ابھی آجائے میں نے کہا ابھی میرے ساتھ بندہ کوئی نہیں میں نہیں آسکتا پھر انہوں نے نازیبہ مجھے گالیاں نکالی ماں و بہنوں کی مجھے گالیاں نکالی مجھے تھرڈ کر رہا ہے مجھے کہہ رہا ہے کہ میں نے پشٹل بھی آپ سے برامت کرنا ہے گولیاں بھی آپ سے برامت کرنی ہے انہیں خود نے کیا ہوا ہے بجائے میرا صاحب دینے کے میں مدعی ہوں میرا صاحب دینے کے میرے میرے خلاف چڑھ رہا ہے مجھے گالیاں دے رہا ہے پتہ نہیں کتنے پیسے اٹھا لی انہوں نے بک چکا ہے یہ اسگر بٹی صاحب ہے جی اسگر بٹی کون سے تھانے میں یہ کانہ تھانے میں کانہ تھانے میں سب انسپیکٹر ہیں انویسٹیکیشن انچارج ہیں انویسٹیکیشن انچارج ہیں وہ آپ کو تھریڈنگ کر رہے ہیں آپ کو گالیاں گلوش دے رہے ہیں بہت زیادہ تھریڈی کر رہے ہیں میری سنی نہیں رہی میں چارچر چکر لگا رہا ہوں کھانے کے چارچر چکر لگا رہا ہوں آپ کی کیسے اپیل ہے گورنمنٹ سے حکمرانوں سے اپیل ہے آئیس صاحب سے اپیل ہے کہ لہٰذا میری کوئی اچھے تفسیشی کے پاس میری تفسیش ہونی چاہیے مجھے اس کے اوپر بھروسہ نہیں اس کا پتہ نہیں ہے ان کے ساتھ مل کے مجھے مروا بھی سکتا ہے